بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ریٹ دائر کی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ سرکاری ملازم کی متلکہ بیٹی اور غیر شادی شدہ بہن بھی تاہیات فیملی پینشن کی حق دار ہوں گی پینشن رول میں ترمیم ہوگی ہے زیادہ سے زیادہ اس کو آپ شیئر کریں گے تو آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا ہے یہ اس کا بقیادہ طور پر اس کا آرڈر بھی جاری ہو چکا ہے نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ پنجاب حکومت نے پینشن رولز میں ترمیم کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اسی جو فیصلے کے مطابق میں آپ کو بتاتا چاہوں گے فیملی پینشن کے بارے میں تھوڑا سا کہ اگر ایک سرکاری ملازم وفاد پا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو بیوہ ہوتی ہے وہ حق دار ہوتی ہے اگر بیوہ نہ ہو تو اس کی کوئی ایسی بہن ہوتی ہے جو کہ ویڈو ہو بیوہ ہو تو وہ ہو سکتی ہیں یا ایسے بچے ہوتے ہیں جو جن کے عمر اٹھانہ سال ہیں غیر شادی شدہ نہ ہو تو وہ حق دار ہوتے ہیں اور اس وقت تک جب وہ شادی شدہ نہ ہو جائیں لیکن اب یہ انہوں نے ایک بہت اچھی اس میں ترمیم کر دیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی ایسی بیٹی جو طلاق یافتہ ہو اور غیر شادی شدہ بہن بھی تاہیات فیملی پینشن کی حق دار ہو سکتی ہے یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے یہ پوری اپ ڈیٹ اور پورا جو نوٹیفکیشن یہ ہے اس کا ڈسین ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح اس کی کوپی آجے اور میں پھر اس کی لنک میں اس کی ڈیٹیل ساری دے دوں گا وہاں سے آپ کوپی کر سکتے ہیں بہرحال یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے اور بڑا اچھا ڈسین ہے پنجاب گورمنٹ موتس پنجاب کی طرف سے ایک زبردست موتس پنجاب کی سفارش کی روش میں حکومت نے پینشن رولز میں ترمیم کا نوٹیفکیشن بھی بقیادہ طور پر یہ جاری کر دیا گیا ہے تو یہ ہینڈ اوٹ نمبر وان فور نائن ہے جس میں نوٹیفکیشن کی کوپیاں اور تمام زلی اڈوائزر کو بھی بھیجوا دی گئی ہیں یہ بہت زبردست نیوز ہے بہت اچھی خبر ہے کہ اب اس میں ان کے جو سرکاری ملازم کی بیٹی جو طلاق یافتیاں غیر شاہد شدہ بہن کو بھی اس کو تاہیات پینشن کے حق دار ہوں گے لیکن اس کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا اس طرح ان کے جو ایک چینل ہے کہ پہلے اس کی بیواغر نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اس کی بہن ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے تینکیو ور جنگس اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ